سوشالوجی و ڈیویلیمنٹ ٹوپیک وان ٹوینٹی فائی کلونیالیزم کلونیالیزم کیا ہے ہیومن اسٹری میں کلونیالیزم کی اور پوسٹ کلونیالیزم کی بہت زیادہ ڈیبیٹس ہیں کلونیالیزم کیا تھا کلونی کہتے ہیں ایک تیرٹری کو ٹائیڈ ٹو اے ساورن سٹیٹ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی جگہ پہ اپنی ساورنیٹی قائم کرتا ہے تو وہ اس کی کلونی بن جاتی ہے two features of colony colony کے دو features ہوتے ہیں no foreign policy colony پہ جو جس کی sovereignty ہوتی ہے جس کا قبضہ ہوتا ہے وہی اس کی foreign policy کو control کرتا ہے اور کرتا تھا historically جب colonies تھیں تو جو colonies کی foreign policies تھیں ان کو جو occupants ہوتے تھے جو occupied forces ہوتی تھیں جنہوں نے occupy کیا ہوتا تھا وہی انہیں control کرتا تھا military colony کی نہیں ہوتی تھی military اس کی ہوتی تھی جس نے وہ colony بنائی ہے جس نے the occupying forces who align this colony to a main state somewhere in Europe and other place جو بھی colony ہے وہ اس کی military نہیں ہوتی تھی sometimes internal affairs to colonialism کہ جو internal affairs ہیں اس میں بھی جو لوگ ہیں جو وہاں کے بشندے ہیں جن پہ جن کو colony بنایا گیا ہے ان کے جن میں internal affairs بھی نہیں ہوتے تھے this state imposes political economic cultural system on other territory colony کیا تھی کہ جو ایک ریاست ہے وہ اپنا political system بھی economic system بھی cultural system بھی کسی دوسری خطے پہ علاقے پہ impose کر دیتی ہے motives of motives of colonialism nationalism economic and cultural کہ جو کچھ قوم میں اپنے آپ کو superior سمجھتی تھی اور دوسرے قوموں کو backward اور inferior سمجھتی تھی یہ nationalism کا ایک motive تھا دوسرے علاقوں کو territory کو colony بنانے میں بنانے میں economic motive تھا کہ economic benefits لیے جائیں وہاں کے human capital سے وہاں کے natural resources سے وہاں کے territorial جو strength ہے اس کو use کیا جائے اپنے economic اور cultural one کہ اپنے cultural کو superior سمجھتے ہوئے دوسری قوموں کے cultural کو inferior سمجھتے ہوئے اپنے culture کو زیادہ اچھا سمجھتے ہوئے اور دوسری قوموں کے culture کو برا سمجھتے ہوئے یا weaker سمجھتے ہوئے اس پہ اپنا culture impose کرنا god gold and glory لوگوں کو اپنا مذہب بنانا ان پہ وہاں ان کے ذہنوں کو مذہب کے ذریعے ان کے ذہنوں کو مسخر کرنا تسخیر کرنا اور ان کو اپنا ہم مذہب بنانا اور پھر glory جو اپنی historical roots ہیں اور جو glory والی سنس ہے اس کو attach کرنا missionaries بہت بڑے جہاں بھی colonies بنی وہاں missionaries ادھارے آ جاتے تھے وہ جو بھی religion تھا definitely christianity religion تھا western nations کا جنہوں نے multiple colonies بنائی پچھلی centuries میں وہ christianity کو promote کرتے تھے resources for European economies جو European economies تھیں فرانس کی colonies تھی دنیا میں اٹلی کی تھیں اور بریٹن کی تھیں ان لوگوں نے جہاں بھی colonies بنائیں ان کے resources کو اپنے economy کو اکنومک کنڈیشن کو سٹرانگ کرنے کی یوز کیا more colonies more powerful state جس state کی جتنی زیادہ colonies ہوتی تھی جتنا زیادہ occupation ہوتا تھا foreign nations پہ اتنے ہی زیادہ اس nation کو سٹرانگ شمار کیا جاتا تھا اگر صرف ہم بریٹن کی جو گریٹ بریٹن جسے ہم کہتے ہیں برطانیہ اس کی اگر colonies کی example لیں تو پورے ساؤتیشیا پہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا برما میامر جو نپال ہے جو بھٹان ہے یہ کولونی تھے بریٹن کی اسی طرح ہی جو بریٹن کی کولونی رہی ایک زمانے میں انڈونیشیا ملیشیا تک پھر آگے فلپین تک اور پھر جا کے چائنہ میں جو ہے ان کا انفلینس اور ان کی وہاں دریکٹ اور انڈریکٹ وہاں پورا انٹر کنٹرول تھا اسی طرح افریقین کنٹریز میں میڈل ایسٹ پورے میں اور افریقہ میں خاص طور پر فرانس کی جو یہ الجیریا ہے مراکش ہے تونیزیا یہ فرنچ کلونیز تھی اسی طرح بریٹش کی فرانچ اور اٹلی کی کلونی تھی لیبیا تو یہ پوری جتنی زیادہ جس کے پرتگالیوں جو پرتگال تھا پرتگیزی انہوں نے بہت سی کلونیز بنائی اور جو اگر اسٹری دیکھیں تو اس میں انڈیا تک جو گواہ کیتا ہے یہ پرتگالیوں کے قبضے میں تھا اور جب خاص طور پر امریکہ کی بھی درافت ہویا تو اصل میں وہ ٹریڈ کے لئے انڈیا آنا چاہتا تھا واسکوڑے گاما اور وہ امریکہ پہنچ گیا اور پرتگال سے وہ نکلا تو یہ سپین کی بہت سی کلونیز تھیں وہ جتنی جس نیشن کے پاس جو ویسٹرن نیشن تھی جو شمار کی جاتی تھی ٹو ویوز اف کلونیل ازم امریکہ اور سیکنڈ ویو اف کلونیل ازم جو ہے یہ افریقہ ایسٹ ایشیا ساؤت ایشیا ایٹس ایٹس ایٹرہ ہے فرس ویو جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ 14 19 2 سے لے 18 25 تب کی ہے یورپین ٹریڈنگ سٹیز آرینٹی ٹو سی یورپین نے ٹریڈنگ کے لیے ڈیفرنٹ سٹیز تک آنے کی ٹرائی کی جیسے سب کانٹینینٹ میں سب سے پہلے سورت کی جو بندر گا تھی وہاں تک پہنچے ویسٹ افریقہ ٹریڈنگ ٹریڈنگ سٹیز آرینٹی آرینٹی سومالیہ ہے وہاں پہ یہ لوگ پہنچے چائنہ اور انڈیا میں آئے ٹریڈ وینڈ فیورڈ یورپ یورپ نے ٹریڈ کے لیے اپنے نئے نئے ایونیوز جو ہیں وہ کرنے شروع کیے جو فرسٹ ویو ہے اس کو ہم کہتے ہیں امریکہ اس لیے اس ویو میں ہی امریکہ اجاد ہوا ٹریڈ کے لیے جب لوگوں نے ٹریول کرنا شروع کیا تو وانس گھوٹے گاما انڈیا پہنچتا پہنچتا وہ امریکہ پہنچ گیا تو امریکہ جا کے نارت امریکہ اور ساؤت امریکہ اتنی بہت بڑی لینڈ اور بہت بڑا ایریا جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکور ہوا اور یورپ نیڈیڈ نیو مارکیٹس نیو مارکیٹس تک ایکسس کی وہاں آکے کولونیز بنائی سرپلس پاپولیشن فرام ڈیموگرافک ٹرانزیشن جہاں پہ زیادہ پاپولیشن تھی پردیکشن کے پرپس کے لیے اس کی زیادہ ضرورت تھی انکریز نیشنلیزم کہ نیشنلیزم جو تھا وہ کو افریقہ تک کیشیہ تک ساود ایشیہ تک میڈل ایس تک تو ریسورس جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے لئے کٹے کیے گئے یورپین بیونگ کروینگ اپ افریقہ اسٹیبلش ٹریڈ اپٹیننگ ریسورس ہمینیٹیرین مشن کے ذریعے ٹریڈ شروع کر دی انکریز پلیٹیکل پریسٹیج جو پلیٹیکلی اپنے آپ کو وہاں پہ محذب اور پلیٹیکلی اپنے آپ کو پریسٹیجیس جو ہے وہ بنایا گیا ایوری ایوری ایل ایس ایس ایل ایس ڈوہینگ ایٹ ایمپیک اف کلونیز ایزم ایسیمیشن او نیٹیو پاپولیشن نائنٹی پرسینٹ اگر امریکہ میں ہم دیکھیں جو نیٹیو پاپولیشن تھی ان کے سسٹم کو ان کے سوشل سٹرکچر کو ان کے کلچر کو کرش کر کر دیا اور نائنٹی پرسینٹ اس پاپولیشن کو مار دیا گیا ختم کر دیا گیا یا کلچرلی ان کو جو ہے ڈسیمنیٹ کر دیا گیا فورس مائیگریشن اف سلیو پاپولیشن افریقہ خاص طور پر امریکہ میں سلیوری کے لیے فر دا مینز اف پروڈکشن اگری کلچر فارمز میں کام کرنے کے لیے انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے جو سلیوری ہے انسانوں کو غلام بنا کے لی جا جاتا رہا ہے جو نیٹیوز ہیں سپیشلی امریکہ میں برازیل میں جو انڈیجنس پاپولیشن ہیں ان کی لینگویج ختم ہوگی ان کا ریلیجن ختم ہوگیا دسٹنکٹیو سٹی پلان آرکیٹیکچر وہاں پہ نئے نئے سٹی پلان بنے نئے نئے شہر بچائے گئے ان کے بسائے گئے اور ان کے آرکیٹیکٹ پلان کیے گئے ویلتھ تو ہوم کنٹریز تو ہوم کنٹریز ہیں ان کے لیے ویلتھ جنریٹ کی گئی کوئی جو بریٹش کولونی تھا وہ اپنے آپ کو بریٹش سٹیزن نہیں سمجھتا تھا ریس سینٹمنٹ آف فیورد منارٹیز کہ جو ایسے لوگ وہاں پیدا کیے گئے جو ریلیجیسلی جو کولونیل فورسز تھے ان کے ساتھ الائن تھے ایمپورٹنس آف لیڈرشپ جو نیو آر ریسٹورڈ آئیکنوگرافی کہ جو نیو لیڈرشپ ہے اس کو امرج کیا گیا ٹرین کیا گیا اور ایسی لیڈرشپ بنائے گی جو سپورٹ کرتی تھی کولونیلزم کے پروسز کو